اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کنورجن ڈیس آرڈر پر اس ڈیس آرڈر میں ہم پڑھیں گے کنورجن ڈیس آرڈر کی ڈیفینیشن اس کے کاؤزز سیمٹمز کو دیکھیں گے دیگنوستک کریٹیریا پڑھیں گے اے پی اے نے جو اس کا دیگنوستک کریٹیریا زیٹ کیا ہے اس کو دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کنورجن ڈیس آرڈر کے پریونشن اور ٹریٹمنٹ پر کنورجن ڈیس آرڈر کو فنکشنل نیولوجیکل سمٹمز ڈیس آرڈر بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی سیکلوجیکل بیماری ہے جس میں نیولوجیکل سمٹمز آتے ہیں جیسے کہ فالج کے سمٹمز آئی سائٹ چلی جانا باڈی موومنٹ نہ کر پانا یا ایپیلیپسی کے سمٹمز آ جانا ٹریمرز یعنی کہ شیکنگ موومنٹس سر میں درد ہونا لیکن ان سب سمٹمز ہی کوئی نیولوجیکل یا فیزیکل کاؤز نہیں ہوتی آسان انفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنورجن ڈیس آرڈر ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں فیزیکل سمٹمز ہوتے ہیں لیکن کوئی آبویس انجری یا اینس نہیں ہوتی کنورجن ڈیس آرڈر میں ایموشنل اور سائیکلوجیکل سٹریس کنورٹ ہو جاتا ہے فیزیکل سمٹمز میں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انجریجول اپنی بائک سے گر گیا اور اس کو کوئی انجری نہیں آئی لیکن وہ اپنا عام موو نہیں کر پا رہا حالانکہ اس کے کسی بھی باڈی پارٹ پر کوئی انجری نہیں اب اس کنڈیشن میں کیا ہوا کہ سائیکلوجیکل سٹریس کنورٹ ہو گیا فیزیکل سمٹمز میں جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر سٹریس کو برداشت کرنے کے ایک لیمٹ اور ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جب کوئی اپنے سائیکلوجیکل اور ایموشنل سٹریس کے ساتھ کوپپ نہیں کر پاتا تو وہ سٹریس کنورٹ ہو جاتا ہے فیزیکل انلیس کی فارم میں مور افن یہ دس آرڈر ان لوگوں میں آتا ہے جن کی ایموشنل سٹریس کی ہیٹسٹری ہو یا جو لوگ اپنی فیلنگز کو ایکسٹریس نہیں کر پاتے ہیں اب ہم کنورجن دس آرڈر کے سمٹمز کو دیکھتے ہیں کنورجن دس آرڈر کے سمٹمز پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں سیویرٹی میں بھی یہ سمٹمز ایک بار بھی ہو سکتے ہیں یا اگر سٹریسر ریکال کیا جائے تو یہ سمٹمز ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں ان سمٹمز میں آتے ہیں ٹرمیرز یعنی کہ شیورنگ یا شیکنگ موومنٹس پیرالیسز یویرلی آم اور لیگ میں بیلنس اشیوز ہوتے ہیں ویکنس یا نمبنس ہاتھ اور پاؤں سون ہو جاتے ہیں ویجن پرابلم جیسے کہ بلائننس یا ڈبل ویجن ہو جاتا ہے کنورجن ڈیس آرڈر کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے کوئی بھی سپیسیفک ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کنورجن ڈیس آرڈر میں نیولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی آبویس فیزیکل انجری یا انجری یا انجری نہیں ہوتی جو بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ میڈیکل کنڈیشنز کو رول آؤٹ کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں جیسے کہ سیٹی سکین اور ایکس ریس کیے جاتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ کوئی انجری یا انیولوجیکل کنڈیشن تو نہیں ہے اس کے علاوہ الیکٹرو انسیفیلو گرام بھی کیا جاتا ہے اگر سیزر کی سمٹمز آ رہے ہیں تو کیا جاتا ہے تاکہ رول آؤٹ کیا جا سکے انیولوجیکل کاؤس کو اے پی اے یعنی امریکن سیکیٹرک اسوسییشن نے جو ڈائیگنوزس سٹینڈر سیٹ کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کنورجن ڈیس آرڈر میں انڈیویجول کی مومنٹ اور سنسز ایفیکٹ ہوتی ہیں اور اس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا نہ ہی وہ سمٹمز فیک ہوتے ہیں نہ ہی وہ سمٹمز کسی میڈیکیشن کی سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ سمٹمز کسی بھی کسی اور میڈیکل کنڈیشن یا منٹل ہلتھ پرابلم کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں لے جا سکتے ہیں کنورجن ڈیس آرڈر کے لیے جس طرح سے ہم نے بات کی کنورجن ڈیس آرڈر تب ہوتا ہے جب ایک انڈیویجول کوپپ نہیں کر پا رہا ہوتا اپنے ایموشنل سٹریس کے ساتھ اس کا ایموشنل سٹریس ایکسیڈ کر جاتا ہے تو وہ فیزیکل سمٹمز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پریونشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے سٹریس کو ریلیف کرنا چاہیے اپنے آپ کو ایموشنل ٹراما سے جو ہے آوائٹ کرنا چاہیے ایک بہتر جو ہے ایک بیلنس لائف جو ہے وہ منٹین رکھنی چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ڈیپریشن یا کسی بھی منٹل اور ایموشنل ڈیس آرڈر کو ایک انڈیویجول فیس کہہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے پروپر ٹریٹمنٹ لے پروپر اس کو گائیڈنس چاہیے اس کے لیے اس کے علاوہ پوزیٹیو ریلیشنشپ جو ہے وہ منٹین کرنے چاہیے اس کے علاوہ اپنی فیملی کا ایک پوزیٹیو اور ایک ہیلڈی انوارمنٹ کریئٹ کرنا چاہیے کنورجن ڈیس آرڈر کی ٹریٹمنٹ میں ڈیفرنٹ تھیرپیز یوز ہوتی ہیں جیسے کہ سی بی ٹی یوز کی جاتی ہے اس میں انڈیویجول لرن کرتا ہے اپنے ٹریگرز کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے نیو ویلز لرن کرتا ہے کہ کس طرح سے اپنے سٹریسر کو اس نے ریسپانڈ کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو کنٹرول کرنا ہے سٹریس منجمنٹ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے سٹریس کو منج کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ویک لیمز یا موومنٹ پروبلمز کیلئے فیزیکل تھرپی دی جاتی ہے ہپناسز یا سجیشن ٹیکنیکز یوز کی جاتی ہے اوکوپیشنل تھرپی سپیچ تیرپی یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہیلپفل ہوتی ہیں کنورجن ڈیس آرڈر کے سمٹمز کو ٹریٹ کرنے کے لئے آج کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر ملیں گے تینک یو اللہ حافظ